دوستو آج ام بات کرتے ہیں کبج اور اینل فیسر کے بارے میں دیکھئے کبج اور اینل فیسر ویسے تو ایک دوسرے کے اوت پروت ہیں لیکن کبج ہی فیسر کا کارن ہوتی ہے فیسر میں کیا ہوتا ہے دوستو کی جو مل دوار یا گدا ہوتا ہے اس کے دوار کے اوپر سخت مل کی وجہ سے وہاں پر رگڑک کی وجہ سے وہاں پر کٹ لگ جاتا ہے چمڑی کے گچھے بن جاتے ہیں اور ایک ایسی دردناک ستیتی ہوتی ہے مل تیاغنہ لگ بگ ایمپوسیبل ہو جاتا ہے مریض درد میں قرار آتا ہے یہ بیماری بچوں سے لے کر بڑوں تک ملتی ہے لیڈیز یا گربتی مہلاؤں میں زیادہ ملتی ہے اور اس کی وجہ سے اتنی پریسانی ہوتی ہے کہ آدمی کھانے سے ڈرتا ہے جتنا زیادہ کھائے گا تو اس کو مل تیاغ کرنا پڑتا ہے اور مل تیاغ کرے گا تو وہ ایک دردناک ستیتی میں سے گجرے گا دیکھئے کونسٹیپیشن کیا ہے کبج مل ہے وہ سخت ہو رہا ہے کسی نہ کسی کارن سے اس کے کئی جینیٹیکل کارن بھی ہو سکتے ہیں کچھ جینیٹیکل ڈیجیز ہو سکتے ہیں یا پھر کیا ہے آپ کے کھان پان میں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہے یا آپ کی عادتیں خراب ہیں یا پھر کیا ہے کہ آپ ترل چیزیں پانی والے چیزیں ٹول سوف نروتیں وہ آپ کم سے کم لے رہے ہیں دوستو فیسر کے کارن کیا کیا ہیں فیسر کا پہلا کارن ہے کہ کبج رہنا یا سخت مل بننا مل تیاغ میں زیادہ جھوڑ لگانا یا سٹریننگ کرنا ہے مریض کو اگر لگاتا ڈائریا ڈسنٹری کی بیماری ہے تب بھی اینل فیسر بن جاتے ہیں اینل انٹرکورس سے اینل فیسر ہوتا ہی ہوتا ہے اگر مہیلہ پرگننٹ ہے تب بھی اینل فیسر کے چانسز ہوتے ہیں یا کسی مریض کو ایریٹیبل باول سنڈروم ہے ٹیوبر کلوسیس ہے ایڈز کی بیماری ہے یا پھر اینیمیا اور ہائپو تھائرڈیجم کی بیماری کے اندر بھی اینل فیسر یا کبجے ہو سکتی ہے اس کے انیہ کارن ہے دوستو دھومر پان سراب کا ادھیک سیون کرنا چائے کوفی کوڑڈرینگ کا ادھیک سیون کرنا اب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ٹویلیٹ جو دن میں آپ ایک بار ٹویلیٹ جاتے ہیں دو دن میں ایک بار جاتے ہیں اس کو آپ بدلیے پلیز اگر دو بار کھانا کھاتے ہیں یا تین بار کھانا کھاتے ہیں تو کم سے کم دو بار آپ کا مل بھی سرجن ہونا ہی چاہیے سردیوں کا وقت ہے یا ہائی ایلٹیٹوڈ پہاڑوں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو ہمیسے بوائلڈ اوگلی ہوئی سبجیاں کھانے کی عادت ڈالیے اور اوگلی ہوئی سبجیوں کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں جب سبجی اوگل چوکی ہے آپ کے پاس تین چار پانچ جتنی بھی سبجیاں آپ کے پاس ہلکا سا نمک ڈال کے ہلکی سی حلدی ڈال کے اس کو اچھے سے اُبا لیے جیسے ککر میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو پانچ سٹی اس کے لگائی ہے جو پکے جو تیار ہو جاتا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ آپ سوپ کے روپ میں لے سکتے ہیں اور جو اوگلی ہوئی سبجی ہے اس کو آپ چمچ سے کھا سکتے ہیں اگر وہ ٹیسٹ نہیں لگ رہی ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا سندہ نمک یا پھر اس کے اندر تھوڑے سے فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے انار کے دانے ڈال دیجئے یا پھر سیب ڈال لیے یا پھر کلے کو کٹ کے اس کے اندر ڈال لیے تو کیا ہو جائے گا جو اوگلی ہو سبجی ہے وہ آپ کی ٹیسٹی ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ نے ویٹامین اور منرلز بھی اور زیادہ ایڈ کر دیے اور بھی زیادہ پوسٹک ہو جاتی ہے اور فائیبرز تو ہے ہی ہے ساگ ساگ جو ہوتا ہے ساگ سمجھ گے نا آپ بطوے کا ساگ سرشنوں کا ساگ یا پھر پالک مکس تینوں چیز بھی مکس آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح پتے دار سبجیاں ان کا ساگ بنائیے اور ساگ کے اندر آپ ہمیشہ کیا ڈالیں گے ساگ جب بن کے تیار ہو جاتا ہے چاہے بویلڈ ساگ کھائیے اس میں تھوڑا سا نمک ملا گئے یا پھر آپ چھوک بھی لگا سکتے ہیں ہلکا پھولکا اس کے اندر آپ کو ڈالنا ہے آدھا نیمبو دوستو اس کے علاوہ آپ کیا سکھا سکتے ہیں پپیتا اور چکو اور دلیا کھیچڑی اگر آپ کو لگاتار فیسر ہے تو آپ چکو پپیتا بھرپور ماترامین لے سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے آپ کو ہلکے گرم پانی کے اندر آپ ٹب کے اندر یا ایک تسلے کے اندر پانی لیں گے تین سے چار کلو گرم پانی اور اس پانی کو وارم کرنے کے بعد اس کے اندر آپ بیٹھئے دن میں پندرہ پندرہ منٹ تین بار اور اس کے اندر کیا ڈالنا ہے چھٹکی بھر پٹاسیوم پر میگنٹ کے منو فورج اور اس کے بعد اس کو گلہ نہیں رہنے دینا ٹاول سے پہنچ لینا ہے ہر روز کم سے کم تین لٹر کے آسپاس ہمیں ترل پدارت لینے ہی چاہیے یا پھر دس سے بارہ گلاس پانی پینا چاہیے دوستو مل تحاک کے بعد بٹکس کو جو ہم پانی سے دھوتے ہیں تو اس کو کبھی بھی گلہ نہیں رہنے دیں ٹاول یا ٹویلیٹ پیپر سے اس کو ہمیں اس سے ڈرائی کر کے رکھنا ہوتا ہے اس کا ایک اپائے یہ بھی ہے کہ دوستو ہمارے پاس کچھ لوکل اس ایریا کو سن کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں جو جیل کے روپ میں یا مللم کے روپ میں ملتی ہیں جیسے کی لگنوکین 2% آتی ہے جو کی آپ یوز کر شکتے ہیں وہ اندر تک جو دوار ہوتا ہے جہاں پہ کٹ لگا ہوتا ہے اس کے اندر تک لگا کے رکھنی ہوتی ہے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کے بعد وہاں پہ درد کم ہو جاتا ہے کچھ اوئنٹمنٹ آتے ہیں جیسے کی نائٹرو کلیسرین جو وہاں پر بلڈ کی سپلائی بڑھا دیتا ہے اور اس کو جو کٹ لگا ہوتا ہے وہ اس کا گھاو بھر جاتا ہے مل کو پتلا کرنے کے لئے دوائیاں جیسے کی صرف لیکٹو لو جاتا ہے جس کو کی 30 سے 40 عمل رات کو ہلکے گرم پانی میں ڈال کے پینا چاہیے دوستو اسپ گول ہسک جو اسپ گول کی جو بھوسی ہوتی ہے اس کا بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے اس کی دو چمس دن میں دو بار ہلکے گرم پانی میں ڈال کے لینی چاہیے اس سے بھی آپ کا جو سٹول ہوتا ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے کونسٹی پیشن سے رہت ہوگی کونسٹی پیشن سے رہت ہوگی تو اینل فیسر میں بھی آپ کو رہت ملے گی آج کل جو علاج کے اندر ایک انجیکسن بوٹوکس بھی آتا ہے جس کو کہ وہاں اس ایریا میں لگایا جاتا ہے تو وہاں کی جو ماسپیسیاں ہیں وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہیں اور اس ریلیکس ہونے کے بعد وہاں پر مل تیاک کے دوران وہاں پر درد کم ہوتا ہے اگر ان بتائے گئے اپائیوں سے علاج نہیں ہوتا تو دوستو ہمیں اس کی سرزری کرنی پڑتی ہے مریض کی اور سرزری کے اندر ایک ہوتی ہے لیٹرل سپنگٹیروٹومی ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے سرزری جس کے لاب اچھے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہم کر سکتے ہیں مریض کا اس کے علاوہ آج کل لیزر کا جو سرزری ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ایک لوڈ ڈائلیٹ ٹیسن ہوتا ہے جس کے اندر کی جو اینل جو ایریا ہوتا ہے جو اینل دوار ہوتا ہے اس کو ہم ڈائلیٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہاں کی ماسپیسیا تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی اینل فیسر کا جو گہا ہوتا ہے وہ بھی بھر جاتا ہے